بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکیوں آج تین جولائی دوزار چوبیس کا دن ہے اور صبح کے آٹھ بجے ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتوں تازہ ترین ڈیٹا اب میرے پاس مجود ہے دریاث سطلوی راوی چناب جیلم اور سندھ کے مختلف ایڈزر ابراجوں پر اس وقت کیا صورتحال چاہ رہی ہے اور انڈی ایم میں نے جو پیش کوئی کی تھی اس میں کتنی پیش رافت ہوئی ہے اور کیا اس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر جو نئے دوست سباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا شکریہ اور جو نیو سبسکرائبرز آئے ان کو دل کے اتحاق گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھڑ پر خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھڑ پر بہار جن کے قدم کا تواف کرتی ہے تو ناظرین سب سے پہلے موسم کی بات ہے تو آج سے کچھ زیادہ ہی موسم کے والے سے خبر ہے کہ جو پوٹوار کے علاقہ یا پر پنجاب کے علاقہ اس میں بارش کا امکان ہے اور کچھ نہ کچھ حبس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کل بھی میلہ جولہ سا مدرہ ہو جان رہے گا موسم کا لیکن پرسوں آپ سمجھ لے کہ پانچ چھ سات کو تو انتہائی جو ہے توفانی قسم کی بارش ہے پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں چاہ جنوبی پنجاب وستی پنجاب اور دیگر پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں اور اسی کے پیشے نظر دریاؤں کے کیچ میڈے اریاز میں شدید قسم کی بارش ہے اور پھر سے انڈی ایم اے نے دریاغ چناب میں بھی اوچھے درجے کے سلاب کی پیش گئی کی ہے دریاغ کابل میں بھی کی ہے دریاغ سطلوش میں پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل ڈیٹیل جو ہے وہ موسم کی پر سے نظر ہی ہے کیونکہ جو بارش ہے رہی ہے جس طرح سے بتائی جا رہی ہیں چاہے وہ بھارت کی جو چند ریاستیں ہیں جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں یا پھر پاکستان بھر میں جو دریاؤں کے کیچ میڈے اریازہ جیلم کے ہے اور دریاغ سندھ کا جو کیچ میڈے اریازہ تو بہلال اس میں اب میں وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ کو موسم کے والے سے یہی خبر کہ جو اگلے پانچھے ساتھ جولائی کشریر قسم کی بارش ہے اور باقی جو دریاؤں کے والے سے انڈی اے میں نے رات کو بھی ایک الٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میڈیم الٹ تھا انہوں نے بتایا کہ تین جولائی یعنی آج سے لے کر سات جولائی تک دریاغ چناب میں درمیانے سے اونچے درجہ کا اصلاح با سکتا ہے اور ناظرین میں اس وقت دریاغ چناب ہی میں موجود ہوں جہاں پر تینوں دریاغ ملتے ہیں مطلب دو دریاغ یہاں پر ایک دریاغ راوی یہاں پر ملتا ہے اور دو دریاغ جو ہے وہ ترموبراج پر ملتے ہیں چناب اور جیلم تو تینوں دریاغ یہاں پر مل کر گزرتے ہیں اور یہاں سے میرے اقعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ دس بارہ ہزار کسک یہاں پر پانی موجود ہے اور اسی دریاغ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ چناب آپ سمجھ لے گئے یہ تینوں دریاغ اس میں ہمارے حدود کبیر والا میں گزرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان نے سوچے درجہ کے سلاح ہے تین جولائی سے لے کر سات جولائی کے درمیان کیونکہ جمہور کشمیر میں غیر ممولی بارش ہیں ان کے ڈیمز بھی بڑے جا رہے ہیں اور وہیں سے پانی آئے گا اور پاکستان کی حدود میں بھی غیر ممولی بارش ہیں اور اسی طرح سے ان ڈیم میں پہلے خبردار کر چکا ہے دریاغ ستلوج کے حالے سے کہ دریاغ ستلوج میں پانچ جولائی سے لے کر دس جولائی تک جو ہے وہ پچاس ہزار سے ایک راکھ بیس ہزار کی اس سکتاک سلاح بھی ریل آ سکتا ہے اور ہمارچل پردیش میں اگلے دو تین روز میں غیر ممولی بارش ہیں اس کے مختلف جو اسلاح ہے وہاں پر شاید کلاود برسٹو اورنج الٹ جاری کیا ہوا ہے پنجاب جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ بھی بارش ہے اور جو ازاد کشمیر ہے پاکستانی حدود میں اس میں بھی بارش ہے اور جو جمعہ کشمیر ہے بھارت کے زیر انتظام وہاں پر بھی غیر ممولی بارش ہے تو کل ملا کر تمام دریاؤں میں تغیانی کیسی صورتحال ہے اور دریاؤں کابل کا جس طرح سے انڈیا میں نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ دریاؤں کابل میں جو ہے وہ درمیان درجے کا سلاحب تین جولائی سے نو جولائی تک رہے گا تو وہ درمیان درجے کا سلاحب ہو چکا ہے ایکانوی ازار کیسے کا اور اس میں مزید اضاف ہو سکتا ہے اور اونچے درجے کا جا سکتا ہے پھر اس اگر دریاؤں کابل میں اوچہ درجے کا سلاحب ہوتا تو اس کے پیش نظار دریاؤں سیدن کا جو تربیلہ ڈیم سے اخراج ہے اس میں تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہے آگے جو جترے ہیں کالا باگ چشمہ توسہ گندو سکرکوڑری اس پر پڑے گا اور اس میں پھر اڑائی تین لاکھ رینج میں دریاؤں بھائے گا اس میں جو بیٹ کے ایریاز کے لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں تربیلہ ڈیم کا جو رات والا لیول ہے آپ کو چوبیہ سو پچاسے چھاسی فیڈ تک پہنچ چکا ہوگا میکسیمم جو ہے لیول وہ پندرہ سو پچاس فیڈ ہے مگلہ ڈیم گیارہ سو پچاسی ہے جبکہ گیارہ سو ستاسی اٹھاسی تک پہنچ چکا ہوگا اور اس کا جو میکسیمم لیول ہے بارہ سو بیالیس فیڈ ہے دریاؤں ستلو میں گنڈا سنگوالا پر تین سو ساٹھ کیوسک سلمان کے پر پچیس سو تیتی اسلام پر چار سنچاس کیوسک دریاؤں میں جسر پر دوزار ایک سو انتیس شادرہ پر چودہ ہزار پانچ سو سنتیس بلو کی پر سات ہزار تین سو پہنتیس سو صدرہی براج پر ایک ہزار چالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے وہی صدرہی براج کا اس میں ایک ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے دریاؤں چناب میں مرالا پر اٹھالیس سار نو سو تیسی کیوسک خان کی پر اٹھالیس سار دو سو چوبیس کیوسک قادراباد پر تین سار سات سو پچھتر کیوسک اور ترمو گراج پر بارہ ہزار تین سو سولہ کیوسک جبکہ پنجنت پر اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں جیلہ میں مگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ اٹھائیس سار پانچ سو پچپن کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں سندھ میں سکردو پر اچھا ناظرین دریاؤں سندھ کے جو ابتدائی مقام ہے وہاں پر جو انفلو ہے وہ تین لاکھ کیوسک تک پہنچ چکا ہے اور اسی کی پیش نظر آؤٹ فلو نہیں کر رہا کیونکہ ڈیم میں پانی کا سٹور کیا جارہا ہے سکردو پر ایک لاکھ چالیس سار چار سو کیوسک پی بریٹ پر دو لاکھ پچیس سار آر سو کیوسک بیشام پر دو لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو کیوسک چھوڑا جارہا ہے کابل دریاؤں میں ایک آنوے ہزار پانچ سو کیوسک کالہ باگ پر ایک لاکھ تریانوے ہزار ساس سو نوے کیوسک چشمہ پر دو لاکھ آٹھ ہزار ساس سو پچانوے کیوسک تونسو بیراج پر ایک لاکھ اٹھ سیٹ ہزار بیالیس کیوسک بڑو پر ایک لاکھ ایک ہزار چیس سو اٹھ سٹھ کیوسک سکھر پر چوبیس سار تین سو اٹھانوے کیوسک اور کوٹری پر تین ہزار ایک سو اٹھ سک کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تاروں ترین ڈیٹا تھا اللائیو لکیشن کے ساتھ میں اس وقت دریاؤں پر موجود ہوا دریاؤں چناب کی جو مین خبر تھی دریاؤں کابل ان دو دریاؤں کی اس میں درمینے سے اونچے درجہ کا سلاب آ سکتا تین جلائے سے سات جلائے تک اور ابھی یہ صورتحال دریاؤں چناب کی با شکریہ اللہ